تین سال پہلے جب میں نے اپنا نیٹ پہلی بار دیا اور فیل ہوا پھر ڈیسائیڈ کیا کہ سیکنڈ اٹمٹ میں فورد ہوں گا اور ونس اگین فیل ہوا پھر مانو میری دنیا میرے تک ہی رہ گئی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا ہوا میرے ساتھ میں خود کو خود کو سمجھاں نہیں پا رہا تھا سمجھ نہیں آرہا تھا میں خود کو کوسوں رو ہوں یہاں سے بھاگ جاؤں یہ تین سال زندگی کے کیسے بھولاؤں اور کیسے مان جاؤں کہ ہار گیا میں میں نے میری لائف میں کبھی اکیڈمکلی ڈاؤن فال نہیں دیکھا سٹارٹنگ سے مارکس اچھے آتے تھے آفیسلی وہ سکول تھا پر نیٹ اس نے بتایا کہ میں ایک فیلیر ہوں بہت بڑا فیلیر تب ریالائز کیا کہ یار کچھ نہیں ہوں میں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے ابھی کچھ بننے کے لئے ہائی میرا نام ہے دھرمیندر ہاں اگر اس سے پہلے میرے ویڈیو دیکھے ہوں گے تو جانتے ہوگے میں ان لوگوں کے لئے ایک جیتا جاکتا ایزامپل ہوں جو فیلیر کو اپنا چکے ہیں تم نے میری سٹوری تو دیکھے لی ہوگی یہ آئیڈیا تو لگی گیا ہوگا پچھلی ایک منٹ کی کلپ پہ آئی نو آج پوری دنیا پورا انٹرنیٹ نیٹ کے وارے میں اگر بات کر رہا ہے تو ایک ہی ٹاپک ہے کہ ان ٹاپورز کے 720 آٹو 720 آئے تو کیسے آئے ایک ہی سنٹرس ہے بہت سارے کانفلکٹ ہیں اور ہاں یہ سب جائز بھی ہے کہ یہ سب اتنے آسانی سے پوسیبل کیسے ہو رہا ہے لیکن ان سب کے پیچھے ایک دوسرا ایسپیکٹ بھی ہے جو اب تک شاید کسی نے نہیں دیکھا پر میں بات کرتا ہوں نیٹ اتنے سارے بچوں نے دیا 2024 میں ان میں کتنے سارے بچے ہوں گے جن کا یہ 1st, 2nd, 3rd, 4th یا last attempt ہوگا اور وہ اس میں بھی fail ہوئے ہوں گے I know failure hurts you a lot a lot مطلب بہت ہوتا ہے اور یہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں سمجھ سکتا the thing is وہ past بن چکا ہے چیز ہے جس چیز پہ تم فوکس کر سکتے ہو اپنی capabilities کو پہشانو کہ تم best کس چیز میں ہو اور تم آگے بڑھ کیسے سکتے ہو کیونکہ صرف وہی چیز ہے جو تمہیں آگے لکے جائے گی I know I know سب سے پہلے دماغ میں یہی آتا ہے کہ ہم نے جو پچھلے time دیا اتنے سارے ڈی پی پیز کوشن بانکس یہ سارا time revision cheat codes یہ طریقہ وہ طریقہ سب کہاں گیا کیا میں یہ سب کو بھول پاؤں گا یا پاؤں گی بھولنے بھولنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا پر ہام تم اسے ایک اچھے وی میں ضرور لے سکتے ہو کہ تم نے اپنی ایک life میں ایک period کے لئے بہت کچھ سیکھا اور اب یہ تم پہ depend کرتا ہے کہ تم آگے کیا سیکھنا چاہتے ہو اس کے لئے تمہیں اپنے آپ کو check کرنا پڑے گا اپنے آپ کو جاننا پڑے گا کہ تمہیں اچھا کیا لگتا ہے ایک جگہ شانتی سے بیٹھو اپنے آپ کو analyze کرو کہ تم کس چیز میں اچھے ہو اور ایک اور ضروری بات تم اس چیز کو کتنا لمبا کر سکتے ہو بس تم ایک وجہ ملے گی واپس شروع کرنے کے لئے ہے اور اگر مل جائے comment section open ہے thank you ضرور لکھنا i totally agrees to the fact that کہ تم یا میں ہم اپنی life میں کبھی اس والے face کو بھول نہیں پائیں گے کبھی نہیں مجھے پتا ہے میں ایک کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اگر صرف اتنا سا بولوں گا تو تمہیں کیا ہی کتنا ہی وشواس کر لوگے تم پر یقین مانو کچھ ٹائم کے بعد جب تمہیں ویڈیو واپس پلے کروگے تب تمہیں پتا چلے گا کہ ہاں ٹائم سب کچھ ٹھیک کرتا ہے اور صرف ایک چیزے تو تمہیں ٹھیک کر سکتی ہے وہ تم خود پہ دھیان دے کے باقی چیزے سب پیچھے چھوٹ جائیں گی اپنے آپ پہ دھیان دو سب کچھ ٹھیک ہوگا بہت سواتا سیریس ہو گئے آج میرے ویڈیو بنانے کا یہی ایک ریزن تھا کیونکہ یہ ریزلٹس ابھی ریزنٹلی آؤٹ ہوئے تھے تو ای نو کیا کیسا فیل ہوتا ہے کیونکہ جب میں نے دیا تھا تب مجھے پتا تھا کیا اوف کیسا لگتا ہوگا ساری تھاٹ کیا اسے شیئر کیا جائے آئی ہوپ تم اچھا تو کیسے لیکن ہاں میرے کو ریلیٹ کر کے ایک ایگزامپل کے طور پر لے سکتے ہو کہ ہاں لائف کے کچھ اور حصے بھی ہیں کچھ اور طریقے بھی ہیں جس طریقے سے انہیں دیکھا جا سکتا ہے خوش رہو سب کو جو چھاؤ گا تب تک کے لئے گوڈ بائی